اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اجبن اسمانے ایم میڈیکل سپیشلسٹ اور ایکسپرٹ ان لنگ ڈیزیزز اور کوویڈ آلسو آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پرویل کرتا جا رہا ہے اس ڈیزیز کا نام ہے ٹوبرکلوسیس جس کو عام لفظ فہم میں ٹی بی کہتے ہیں ٹی بی بیسیکلی پہلے ایک ایسی بیماری تھی جو کہ اس چیز کا تاثر دیتی تھی کہ شاید یہ غربت کی وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے مگر اب کچھ ٹرنڈز اس بیماری کے اور کچھ اس کے جرسیم کے طاقتور ہونے سے یہ ٹرنڈز بدلتے جا رہے ہیں اب یہ ہر کلاس میں ہر طبقے میں اور ہر جگہ کے اوپر ٹوبرکلوسیس کسی وقت بھی کسی کو اپنا شکار کر سکتی ہے بیسیکلی ٹی بی ہے کیا ٹی بی ایک جرسیم سے ہوتی ہے جو کہ ایک بیکٹیریا ہے اور وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں روڈ شیپ بیکٹیریا بیسل آئے یہ ٹی بی کے کاز کرنے کا موجب بنتی ہے اور جس وقت یہ جرسیم انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو کہ کسی کے اس شخص سے ٹی بی ٹرانسفر ہوتی ہے جس شخص کو آر ایڈی ٹی بی ہو اور وہ اپنے چھینک میں اپنی خانسی میں اپنی رتوبت میں ٹی بی کسی طرح ٹرانسفر کر سکے جس وقت انسان کے جسم میں ٹی بی داخل ہوتی ہے تو یہی لی جو ہے وہ نیزل پیسج یا مو کے ذریعے جو ہے وہ کہنامے آپ کے ٹریکیا تک پہنچ سکتی ہے ٹریکیا وہ نالی ہے جو سانس کی جو مین نالی ہوتی ہے اس کے تحت جو ہے یہ نیچے برانکائے اور الٹیمیٹلی فیپڑوں تک یہ پہنچ جاتی ہے وہاں ٹی بی کا جرسیم دو طرح اٹیک کرتا ہے ایک اٹیک کو کہتے ہیں لیٹن ٹی بی اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکٹیو ٹی بی جو لیٹن ٹی بی ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جب وہ جرسیم داخل ہوتا ہے فیپڑے کے اردگے جو ہے ہمارا دفاعی جو میکنیزم ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس دفاعی میکنیزم میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کا نام میکروفیج ہوتا ہے وہ میکروفیج جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے کے اور اس کو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ باہر نکال دے یا اس جرسیم کو ختم کر دے مگر ہر دفعہ وہ جرسیم کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور کئی دفعہ ٹی بی کے جرسیم میکروفیج کو ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوسرا ایمیون سسٹم جو ایمیون کامپلیکسز ہیں وہ اس میکروفیج کے اردے کے تکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک نام دیتے ہیں ٹبرکل ٹی بی کا ٹبرکل بن گیا ہے اس میں جو ہے کنڈیشن میں جو ہے مریض بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی کو انفیکٹ کیے بھی رہ سکتا ہے مگر جب قوت مدافت کمزور ہو جائے مال نیٹریشن کھانا پینے انسان کا کم ہو جائے یا وہ بڑھاپے کا شکار ہو جائے یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو مدافت کو کم کرے جس میں ٹی بی ہے جگر کی ڈیزیزز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کو ٹھنٹ بغیرہ لگ جائے تو وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ جرسیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے اور اس کے بعد جب وہ پھیپڑے کے اندر پھیل جاتے ہیں تو اسی طرح کے بڑے سے ٹبرکل بنا دیتے ہیں اور وہ آلٹیمیٹلی لنگز کو انفیکٹ کرتے ہیں سانس میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنام ہے جب بھی پیشنٹ کو کھانسی ہوگی وہ اگلے کو جو ہے یہ جرسیم ٹرانسمر کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی مریض کے اوپر شبہ ہو کو اس کو ٹی بی ہے تو اس کا ایک تو ماسک is the best دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بہت جلدی تشخیص کریں اگر ٹی بی کا شک پڑے کہ کسی کو تین ہفتے سے جو ہے کھانسی ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو لازمی طور پر ٹی بی کا ٹیس کروانا چاہیے تو یہ میرا ایک پیغان تھا کہ ٹی بی سے بچاؤ پورے پاکستان کا تحفظ ہے تو میری اس بات کو جو ہے آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی اپنے اردگیت کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کی کھانسی تین ہفتے سے لگتار چل رہی ہے اور خدا نہ ہاستہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے اس کو شام کو بخار ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں اس کے تھوک میں خون آ رہا ہے تو فوری طور پر جو ہے آپ رابطہ کریں اور انشاءاللہ تلاہ I hope کہ you will care about all this disease Thank you very much